بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو مائی چینل آج ہم پڑھیں گے کلاس سکس کی اسلامی آر سبق نمبر تین سیرتِ طیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مدنی معاشرے کا کیا تو چلیے آئیے شروع کرتے ہیں پہلا سوال ہے درست جواب کا انتخاب کریں ریاستِ مدینہ قائم ہوئی ہجرتِ مدینہ کے بعد ہجرتِ حبشا کے بعد فتح مکہ کے بعد غزوِ طبوغ کے بعد درست جواب ہے ہجرتِ مدینہ کے بعد مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آنے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو کہا جاتا ہے انسار بدری صحابہ اشرا مبشرا مہاجرین درست جواب ہے مہاجرین سب سے زیادہ احادیثِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے راوی ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہو حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو حضرت ابو زرغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہو درست جواب ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو انسار اور مہاجرین کے درمیان قائم ہونے والا بھائی چارہ کہلاتا ہے حلف الفضول مساک مدینہ مواخات مدینہ سلحہ دیبریہ درست جواب ہے مواخات مدینہ اسلام کی پہلی مسجد ہے مسجد اکسا مسجد کبہ مسجد خیف مسجد نمرا درست جواب ہے مسجد کبہ سوال نمبر دو ہے خالی جگہ پر کریں مدینہ منورہ تشریف لانے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیش نامی برستی میں قیام فرمایا درست جواب ہے کبہ مکہ مکرمہ والوں کی امانتیں سپرد کرنے کی ذمہ داری ڈیش کو سونپی گئی درست جواب ہے حضرت علی رضی اللہ عنہوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر مدینہ منورہ ڈیش کے ناروں سے گونج اٹھا درست جواب ہے اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہوں کے گھر ڈیش ماہ قیام فرمایا درست جواب ہے پانچ مسجد نبوی کی زمین کے مالک دو ڈیش بچے تھے درست جواب ہے یتین مختصر سوالات کے جوابات دیں قرآن مجید کے مطابق کس مسجد کی بنیاد تقوی پر ہے اسلام کی پہلی مسجد مسجد قبا کی بنیاد تقوی پر ہے ہجرت مدینہ کا فاری فائدہ کیا ہوا یہاں آنے کے بعد مسلمان مکہ والوں کے ظلم و ستم سے کافی حد تک محفوظ ہو گئے مدینہ منورہ کی صورت میں انہیں ایک مضبوط مرکز مل گیا اور یہاں سے اسلام کی تبلیغ کے نئے دور کا آغاز ہوا مواخات مدینہ سے کیا مراد ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مکہ مکرمہ سے حجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار صحابہ کو مہاجر صحابہ کا بھائی قرار دے دیا اس عمل کو مواخات مدینہ کہا جاتا ہے مدینہ منورہ میں مسجد صرف عبادت کے لئے ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کے جمع ہونے دین کے سیکھنے اور سکھانے اور امت کے اجتماعی امور کے مشورے کے لئے بھی ضروری تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جمعہ کہاں ادا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سالم کی آبادی میں جمعہ کی نماز پڑھائی مدینہ منورہ کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسے استقبال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا سن کر مسلمانوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے اور بچیوں نے ناتیا اشار پڑھ کر خوشی کا اظہار کیا ریاست مدینہ کے قیام میں مواقعات کی کیا اہمیت ہے مہاجرین جو مدینہ آنے کے بعد خود کو تنہا محسوس کر رہے تھے انسار بھائیوں کے رویے سے اس قدر متاثر ہوئے کہ وطن چھوڑنے کا غم بھول گئے مواقعات مدینہ کی وجہ سے مہاجرین کی مالی مشکلات ختم ہو گئیں اور انہیں سہولت کے ساتھ دین کی نشر و اشارت کا موقع مل گیا مسجد نبوی اور صفحہ کی درسگاہ کا تعرف اور اہمیت بیان کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے ساتھ ایک درسگاہ قائم فرمائی جسے صفحہ کہا جاتا ہے اس درسگاہ میں ان مسافر اور غریب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ انہم کا قیام تھا جو دین کا علم سیکھنے کے لیے وہاں جمع رہتے تھے یہاں سے علم حاصل کرنے والے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ انہم نے کئی ممالک میں علم کے فروغ کا فریضہ سر انجام دیا تو یہ تھا آج کا سبق اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ